اسلام علیکم ناظرین گٹلہ داکھ نیو چینل میں آپ لوگوں کا ایک بار فرصہ ساغت کرتی ہوں آپ لوگوں کو بتا دوں جو اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کارگل یوٹی لڈاک کی طرف سے جو وومن فارمر کو لایا گیا تھا سات دن کی ٹور کے لئے آج ان کا لاز ڈے چل رہا ہے تو آج وہ لوگ پہنچے ہیں فوری کلچر نونار گاندربل ڈپارٹمنٹ آف اگری کلچر تو آج یہاں پہ بہت زیادہ انفرمیٹی چیزیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس دوران ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان کے ایکسپورٹ سے بھی کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں اور آرگل لڈاکھ میں کون کون سی چیزیں جو ہے ہم لگا سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا پہلے پہلے دیکھنا ہے کہ بوئنگ ہے کیا پہلے 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 چل ریل رہا ہے خراب کے پڑے میں ا fique لی کے چند کی ہے پہلے پہلے گا اگنومکل فلاور خاص کر یہاں پہ ہمیں لیونڈر کروپ مل رہا ہے تو اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑیں گے سید محمد رزوی آپ کا گرٹر لداخ میں میں سوگت کرتی ہوں سر یہاں پہ ہم نے دیکھا لیونڈر کروپ تو آپ ہمیں کچھ بتائیے اس کروپ کے بارے میں اور اس کی کیا امپورٹنس ہے اور ہم لداخ میں اس کو لگا سکتے کی نہیں لیونڈر جو ہے یہ بہت ہی اکنومکلی بینیفیشل کروپ ہے تو اس میں یہ جو لیونڈر کروپ ہے requires very little nutrients very little irrigation جو آپ نے سوال پوچھا کہ کرگل میں لے میں ہم لگا سکتے ہیں کیوں نہیں کیونکہ اس کی جو اگروکلائمیٹک کنڈیشن جن میں یہ گروہ کر سکتا ہے with a little bit of amendments we can manage it very well in کرگل اور بہت اچھی طرح سے وہاں پہ لگا سکتے ہیں سر اس کی کیا اکنومک امپورٹنس ہے یہ سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلی بات جو ہے کہ ہم اپنے فارمر کو اپنے کسان بائی کو یہ یہ کروپ اس زمین میں لگانے کو کہتے ہیں جو اس کی least less fertile land ہو جہاں پہ وہ main crops پیڑی میز وغیرہ گروہ کرتا ہے وہاں پہ ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ آپ اس کو اکھاڑ دو اور یہ لگا دو کیونکہ یہ جو یہ اس کا nutrient uptake بہت کم ہے اس کا irrigation uptake بہت کم ہے یہ آپ کی جو یہ جو wastelands ہے آپ کی جو بنجر زمینیں ہیں جو وہ بنجر میں نہیں کہوں گا وہ زمینیں جو آپ کی least productive ہے وہاں پہ آپ ان زمینوں کو utilize کر کے ایک بہت اچھی پیداوار آپ بہت اچھا economic benefit یہ لے سکتے ہیں تو یہ اس کے لیے فارمر کے لیے یہ بہت اچھا ایک سنہری crop ہے کیونکہ وہ زمین تو وہاں پہ تو فارمر اس کی طرف خاص توجہ نہیں دیتا ہے مگر اگر اس میں وہ lavender, centolina, rosemary یہ کچھ crops ہیں تو main اس میں ہمارا lavender ہے تو اس کو ہم lavender crop کو وہاں پہ ہم use کر سکتے ہیں سر اس کی کیا کیا medicinal uses ہے اور اس سے کیا کیا extraction کر سکتے ہیں lavender اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا cosmetic value بہت زیادہ ہے اس میں اس کا جو اس کی تو بہت سارے products نکلتے ہیں مگر اس کا جو main product نکلتا ہے اس کے flower سے ہم ایک oil extract کر سکتے ہیں that's called lavender oil وہ جو lavender oil ہے اس کی cosmetic industry میں بہت زیادہ value ہے دنیا کی جو ساری گوشی ہے یا کوئی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو میں نام یاد نہیں پا رہا ہوں ان کا تو ان میں جو بھی cosmetic industry کا سارا داروں مدار اسی lavender oil پہ ہے سر جو کارگل لاداک ہے اس کا temperature وغیرہ ہر چیز کا تو آپ کو اندازہ ہے حساب سے اب کیا ہمارے فارمرز کو میسیج پہنچانا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ it will be with a little bit of management it can tie you very well dear دیکھئے ہمارے کشمیر میں ہم اس کو اس وقت سو کرتے ہیں جب اس میں اکٹوبر کے مہینے میں یا اس کے بعد مارچ کے مہینے میں ہمارا main thrust ہوتا ہے کہ جو frosting کا سیزن ہے frosting کے سیزن کو یہ escape کرے جب یہ rooting نہ کرے اس وقت frosting نہ ہو تو آپ تھوڑی سی آپ کے کرگل میں آپ کو winter تھوڑا سا long ہوتا ہے تو you can manage it well اگر آپ یہاں پہ august کے اگر آپ یہاں پہ سیپٹیمبر کے مہینے میں اس کو اکٹوبر کے مہینے میں تو you can manage it well in سیپٹیمبر تو آپ اس کو وہاں تک اس کے بعد apple تک آپ اس کی sowing کو پرولانگ کر سکتے ہیں تو it can withstand frost to a good extent تو اس کو irrigation کی بھی اتنی ضرورت خالی پہلے ایک دو سال میں crop stand کے لیے تھوڑی سی irrigation کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے بعد یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی وقت flowering time پہ اس کی می جون میں flowering ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے مہینے میں جلائی تک چلی جائے flowering کیونکہ season تھوڑا پرولانگ تو اس وقت تھوڑی سی irrigation اس میں moisture citrus نہ ہو flowering کے time تو اس وقت اس کو تھوڑی سی irrigation کی ضرورت ہے اس میں inputs بہت کم لگتے ہیں اس کا cost benefit ratio بہت اچھا ہے تقریباً تقریباً اگر آپ 10 year cycle پہ چلے جائے تو خالی پہلے سال میں ہمیں اس میں inputs کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ جس میں ہمیں یہ اس کا planting material تو اس کے بعد جو آپ کی gap filling اس میں کسی جگہ ہو سکتا ہے کہ frost کی وجہ سے کسی جگہ تیز دوب آگئی کوئی plant جل گیا تو gap filling کے لیے اس کا material وہی سے نکلے گا تو اس میں آپ تو ایک product ہے آپ کا ایک تو ایک اس کا oil اور اس کا جو planting material سے اگر اس کو ایڈیشنل انکم آ رہی ہے اور اگر اس کو 20-30,000 روپے کی ایڈیشنل انکم آ رہی ہے that is very good صاحب کا ٹائم دینے کے لیے ہمیں بہت 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 thank you so nice ابھی ہمارے ساتھ جوڑیں گے ڈاکٹر شبیر احمد جو کی سات دنوں سے ہمارے فارمرز کے ساتھ ہے اللہ علیکم سر آپ کا گریٹر لڈاکھ میں میں سوگت کرتی ہوں سر آپ سات دنوں سے یہاں پہ ہمارے فارمرز کے ساتھ ہے جو کرگل لڈاکھ سے آئے ہیں سر آپ کو کیسا لگائیں ان سے مل کے اور باقی جو فارمرز ہمارے گھر پہ ہیں ان کو آپ کیا میسیج دیں گے سر السلام علیکم میں پچھلے سات دنوں سے مطلب کرگل کے فارمرز کے ساتھ ہوں اور ان کو ایسکارٹ کرتی ہوئے مطلب کرگل کے جو مطلب دیپارٹمنٹل آفشلز آئے تھے تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے بہت ڈیڈیکیشن اور بہت کوپریشن دکھائی مطلب سیکھنے میں تو ڈیریکٹر ایگری کلچر لال منڈی انہوں نے ان کا بہت اچھی سے سواگت کیا اور پانچ سات دن ہم نے ایگریسیو ٹریننگ دی ان کو ایگریسیو ٹریننگ دی ان کو ایگریسیو ٹریننگ کے بارے میں مشروع کلٹیویشن کے بارے میں بی کیپنگ کے بارے میں اور لاسٹ کا دن جو تھا یہ ہم نے فلوری کلچر جو ہمارا ڈیوژن ہے ننر میں وہاں انہوں نے ایکسٹنسیو ٹریننگ لی فلاور کلٹیویشن میں خاص طور لیوینڈر بلپ پروڈکشن میں اور ایکسٹرکشن اپ آئل کیسے لیا جاتا ہے بہت خوبی جانکاری لی انہوں نے ہمارے فارمر سے ملکے آپ کو کیسا لگا ہے بہت اچھا لگا بہت کوپریٹیو اور ڈیڈیکیڈڈ فارمر سے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں چیف ایکٹی کلچر آفیسر کارگل کا اور جو بھی ادھر کی ایڈمیسٹریشن ہے ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو فارمرز وہاں ہیں ان کو آپ کیا میسیج دیں گے میں ان کو یہ میسیج دوں گا کہ جو یہاں یہ سیکھ کر گئے ہیں پلیز اور پلیز ان جو فارمرز سیمنٹی فارمرز وہاں سے آئے ہیں ان سے جڑے اور گو آرگینک سیو لائف سیو ارت تینکیو سر آپ کا ٹائم دینے کیلو تو اسی کے ساتھ یہ ساتھ دن کا جو ٹور ہے وہ ختم ہو چکا ہے ہمیں امید ہے یہاں پہ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ لوگوں نے بھی جو ہم انفارمیشن آپ لوگوں تب پہنچانے کی کوشش کی ہے ہمیں امید ہے آپ لوگوں کے لیے بھی یہ انفارمیٹیو رہا ہوگا پل پل کے اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کیامرہ میں ساتھ اگلی کے ساتھ میں بلکس فاتیما ریپورٹنگ ہمیں گندر بلکشمیر